اصحابی کا یا خاتم النبیم حضراتِ گرامیِ قدر سلسلہ وار خطفاتِ جمعہ میں حج اور قربانی کی مناسبت سے حضرتِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے احوال اور واقعات کا تذکرہ گزشتہ کئی جماعتِ مبارکہ سے جاری ہے پچھلے خطابِ جمعہ میں حضرتِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اپنی ضروریت کو اپنی اہلیہِ مقرمہ اور اپنے پرزندِ جلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کے قریب خیام پذیر کرنا اور واپس جاتے ہوئے آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا گزشتہ خطابِ جمعہ میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اسی شہرِ مکہ میں وہ بیت اللہ شریف ہے خانہ قابہ ہے جس کے قریب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضروریت کو قیام پذیر فرمایا اور یہ لفظ دعا میں استعمال فرمائے اند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ آیا ہوں اللہ تبارکہ و تعالی نے اپنے گھر کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے خانہ قابہ کی تعمیر کے لیے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا جسے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ذکر ہے بِوَادٍ غَيْرِزِ ذَرَوِن پچھلے جمعہ کا خطاب اگر آپ کے ذہن میں ہے تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے حرمت والے گھر کے پاس اور ایک ایسی وادی میں اپنی بیوی اور اپنے فرزند کو چھوڑ آیا ہوں جہاں نہ کوئی سبزہ ہے نہ پانی کا چشمہ ہے نہ آبادی ہے نہ کوئی گھر ہیں بِوَادٍ غَيْرِزِ ذَرَوِن عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرْمَ جہاں گھر بنایا جاتا ہے آبادی کا لحاظ رکھا جاتا ہے دنیا میں بڑی بڑی آبادیاں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے مصر تشریف لائے شام تشریف لے گئے فلسطین تشریف لے گئے یہ ساری بستیاں تھیں آبادیاں تھیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا جو وادی غیر زی ذرہ ہے کوئی مکان نہیں کوئی کمرہ نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی چشمہ نہیں بِوَادٍ غیرِ زی ذرہ اس کا انتخاب کیوں کیا گیا اس شہر کا کسی اور شہر میں اللہ تعالی نے اپنا گھر بیت اللہ شریف خانہ قابہ تعمیر کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو شہرِ مکہ میں تعمیر کرنے کا حکم دیا آبادیاں اور شہر بہت تھے حکمت یہ تھی کہ ربِ ذوالجلال نے اس شہر کو اپنے محبوب کے میلات کے لیے منتخب کر لیا تھا کہ اسی شہر میں میرا محبوب ہوگا میرے محبوب کی ولادت ہوگی اللہ کی قدرت نے یہ پسند کیا کہ میرا گھر وہاں ہو جہاں میرے محبوب کا میلاد ہوں یہ حکمت تھی میں نے سورہِ آلِ عمران کی آیت نمبر ستانوے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہِ آلِ عمران میں آیت نمبر ستانوے میں اللہ تبارک بطالہ نے اس خانہ قابہ کا بیت اللہ کا ذکر فرمائے اور لفظ کیا استعمال فرمائے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا بے بکہ تھا وہ شہرِ بکہِ مقررمہ میں ہے مبارکا بڑا ہی برکتوں کا حامل ہے یہ اللہ کا گھر وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور تمام جہانوں کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے گھر خانہ قابہ بیت اللہ کا تعارف کر آرہا ہے اِنَّ اَقْوَلَ بَيْتِمْ غُدِعْ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ یہ گھر بڑی برکتوں کا والا ہے یہ پورے جہانوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے پھر اس گھر کا تعارف کر آیا فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ اللہ رب العزت قرآن میں اس گھر کا تعارف بیان فرما رہا ہے فرماتا ہے یہاں اس جگہ پہ یہاں اللہ کی واضح روشن نشانیاں ہیں فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمُ بے شمار نشانیاں ہیں بیت اللہ شریف میں خانہ قابہ میں حرم پاک میں ان تمام نشانیوں میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالی اس نشانی کا ذکر فرماتا ہے فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمُ اس میں بڑی برکتیں ہیں یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے سرچشمہ ہے پھر ارشاد فرمایا مَقَامُ اِبْرَاهِيمُ خاص طور پر یہاں مقامِ اِبْرَاهِيمُ ہے مقامِ اِبْرَاهِيمُ مسلسل خطبات جمعہ سننے والے اور دروس سننے والے حضرات جانتے ہیں کہ ایک پتھر کا نام ہے مقامِ اِبْرَاهِيمُ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعبیر فرمائی تھی تو جس پتھر پر خلیل اللہ کے قدم کا نشان نقش ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری نشانیوں میں سے یہ بہت بڑی نشانی ہے فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقامُ اِبْرَاهِيمُ یہاں مقامِ اِبْرَاهِيمُ ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا جو داخل ہو گیا حرم شریف میں وہ امن میں آ گیا اس گھر کا تعرف کرایا گیا فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقامُ اِبْرَاهِيمُ حالانکہ گزشتہ جمعات میں آپ سن چکے ہیں کہ اسی حرم میں حرمِ مقہ میں دو پہاڑیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شعائر میں ذکر فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ صفا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مروا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں مگر یہاں اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی نشانی کا ذکر فرماتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ مقامِ اِبْرَاهِيمُ حرم شریف کی تمام نشانیوں میں سے سردار نشانی ہے نشانیت اور بھی بہت ہے فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَات روشن نشانیاں ہیں لیکن اللہ کی تمام نشانیوں میں سے ان تمام شعائر میں سے جو سردار نشانی ہے وہ ہے مقامِ اِبْرَاهِيمُ یہاں خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تابیر فرمائے آپ غور فرمائے میں آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدم اسی پتھر پہ لگے تھے یا تعمیر کے دوران اور جگہ پہ بھی قدم لگے تھے لگے تھے اور یقیناً لگے تھے آپ تو تعمیرِ کعبہ بھی کر رہے ہیں بیوی وچوں کو وہاں چھوڑنے بھی تشریف لے گئے قربانی کا واقعہ بھی منع میں پیدا ہو فاواقعہ ہوا خدا جانے کہاں کہاں آپ کے قدم لگے عبراہیم علیہ السلام کے قدم فتہ نہیں کہاں کہاں لگے کن کن پتھروں سے گزر کے گئے کن کن ٹیلوں سے گزر کے گئے کن کن مقامات سے گزر کے گئے لیکن اس پتھر پر جو قدموں کا نشان ثبت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم شریف کی تمام نشانیوں کا سردار فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے شہر مکہ کا انتخاب کیا تو اس لیے کہ یہ محبوب کے میلاد کا شہر ہے ہاں جی وہ مقام ابراہیم قدم تو اور جگہ بھی لگے ہاں اور پتھروں پہ بھی قدم لگے اور پتھروں پہ بھی قدم لگے مگر ان اس پتھر کو جس پر پائے اقدس کا نشان ثبت ہوا اور جس پر کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا اس کو نشانیوں کا سردار کیوں بنایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی تھی ربنا وعص فیہم رسولہ یا اللہ اسی شہر مکہ میں میری نسل میں ایک بڑی ہی عظمت والا رسول بھیج دے سارا اے تحبیر سارا اے رسال سارا اے تحبیر مدوشان مصطفیٰ مدوشان مصطفیٰ مدوشان مصطفیٰ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں دلیل قرآن سے لاتا ہوں دلیل قرآن سے لاتا ہوں شہر مکہ میں بیت اللہ کی عراق میں تعمیر نہیں ہوا بیت اللہ شام میں تعمیر نہیں ہوا فلسطین میں تعمیر نہیں ہوا بابل میں نینوہ میں تعمیر نہیں ہوا انتخاب کیا تو مکہ شہر کا یہ وہاں حضور کی ولادت ہونی تھی میلاد ہونا تھا آقا کی جلوہ گری ہونی تھی جب شہر مکہ کی رب نے قسم کھائی تو فرمائے لا اقسم بحاظ البلد وانتہلن بحاظ البلد محبوب اس شہر مکہ میں بیت اللہ ہے مقام ابراہیم ہے حجر اسود ہے حتیم ہے صفا ہے مروہ ہے منع ہے مزدلفہ ہے ارخات ہے ان سب کی اسمتوں کو سلام محبوب میں تو اس لیے قسم کھاتا ہوں اس شہر کی سرزمینیں تیرے تلو کے بوسے لیے تیرے تلو کے بوسے لیے تمام توحید و رسالت کے تمام اثرات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے تمام راز بیان فرما دیے لا اقسم بحاظ البلد وانتہلن بحاظ البلد شہر مکہ کی قسم کھائی اس لیے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے حتیم ہے مقام ابراہیم ہے حجر اسود ہے صفا پر واہ ہے بلکہ فرما اس لیے قسم کھاتا ہوں محبوب اس سرزمین پر تو چلا ہے اس سرزمین تیرے تلو کے بوسے لیے ہیں میں اس لیے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں مقام ابراہیم اس کو مقام عظمت کا ملا مقام ابراہیم کو عظمت کا مقام اس لیے ملا اور پتھروں پہ بھی قلیل اللہ کے قدم لگے تھے اور مقامات پہ بھی قدم لگے تھے بینعاز رب بات سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں میرے محبوب کی عظمتوں کو پہ جانو میں تو اس پتھر کو تمام نشانیوں کا سردار بنا دیتا ہوں جس پتھر پر کھڑا ہو کر میرا پیارا خلیل جتو الانبیان میرے محبوب کی عامت کے لیے دعا کرتا ہے میں اس پتھر کو بھی عزتیں اور عظمتیں عطا کرنا اسرار توحید و رسالت ابھی بھی قوم کی سمجھ میں نہیں آئے ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ توحید و رسالت کے اسرار و رموز کا پتہ ہی نہیں چلا یہاں مقام ابراہیم کو تمام نشانیوں کا سردار بھی بنایا سردار بھی بنایا اور پھر حج کرنے والوں عمرہ کرنے والوں کو فرمایا وَتَّقَذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْعَاہِمَ مُسَلَّا آؤ تماث کرنے کے بعد نفل پڑھنے ہیں جہاں بھی نفل پڑھو گے میں قبول کروں گا مگر میرے پیارے خلیل کے جہاں قدموں کا نشان ہے اس وطھر کے قریب کھڑے ہوگے جو حادی نفل پڑھے گا ان کی قبولیت کا درجہ ہی کچھ اور ہوگا ان کی قبولیت کا درجہ ہی کچھ اور ہوگا فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ بَقَامِ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ بُدْعَدِ الْنَّاسِ پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے معمارِ اول ہیں پوری نوئے انسانی میں انسانوں میں سے پہلا معمار کعبہ بنانے والا بیت اللہ بنانے والا تعمیر کرنے والا پیغمبرِ خدا نبی اللہ حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا انسانوں میں جب آدم علیہ السلام آسمان سے جنت سے زمین پر تشریف لائے نا کہاں سے آئے تھے جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے اب جو جنت سے زمین پر آ جائے تو جنت کی یادیں ہر لحظہ حضرتِ آدم کو ستانے لگے جنت سے زمین پر وہ یادیں جب ستانے لگی ہستے آدم علیہ السلام تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا ملائکہ کو جنت کی یادیں میرے آدم کو محضور کیے ہوئے ہیں جاؤ جنت میں سے یاقود کا خیمہ لے جاؤ اور اس جگہ بھی نصد کرو جہاں ابراہیم علیہ السلام کامہ بنائیں گے اس مقام پر جا کر یاقود کا بنا ہوا خیمہ جنت سے ملائکہ لے کے آئے تھے انہوں نے وہاں خیمہ نصب کیا تھا یاقود کا بنا ہوا خیمہ نصب کرتے ہیں فرمایا اے آدم جنت کی یادیں تمہیں ستھا رہی ہیں تو پریشان نہ ہو میں جنت کا خیمہ زمین پر اتار دیتا ہوں اس خیمے کے اندر میری عبادت کیا کرو میرا ذکر کیا کرو میری تسبیح تحلیل و تقبیر کیا کرو اور میری یادوں سے اپنے دل کی بستی کو آباد کیا کرو خربان جائیں خیمہ نصب ہو گیا خیمہ جنت میں سے آیا ہے اگر آپ خیمہ لگائیں رات کا وقت ہو تو روشنی کی ضرورت ہے یا نہیں اب خیمہ بھی اتارا اس جگہ پہ جہاں بیت اللہ فرشتوں نے خیمہ اللہ کے حکم سے نصب ہی وہاں کیا جہاں بیت اللہ تعمیر ہو گیا اب رات کا وقت ہو تو روشنی نہیں ہے روشنی کی تو ضرورت ہے جنت کی قندیلوں میں سے اور شمعوں میں سے اور جنت کے انوار میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نور حضرت آدم علیہ السلام کے اس خیمے میں جہاں بیت اللہ اور خیمہ میں سب کیا گیا تھا جگہ پہ وہاں اللہ کے انوار جو جنت کے انوار میں تھے ایک نور اللہ تعالیٰ نے ان کے خیمے میں بھیج دیا جس سے پورا شہر بقہ مستفیز ہوتا تھا اور اس کے چاروں طرف کن کی ڈیوٹی لگی تھی ملائکہ کی بیت اللہ کے چاروں طرف ملائکہ کی ڈیوٹی تھی کوئی شیطان شیاطین میں سے کوئی شیطان اور جنوں میں سے کوئی جن اس خیمے کے قریب سے بھی نہ بزر سکے جو خیمہ جنت سے میں نے آدم کے لئے بھیجا ہے اس کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو معمور کیا کہ کوئی شیاطین میں سے کوئی شیطان جنوں میں سے کوئی جن اس خیمے کے قریب نہ آسکے یہ وہ جگہ تھی جہاں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور یہ خیمے کے کونے میں جنت کے جو پتھر حجرِ اسوط جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ آیا تھا جو بیت اللہ کے کونے میں حضرت آسکت نصب ہے یہ جنتی پتھر ہے اور یہ یعقود کا بنا ہوا ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا خیمے کے اندر اس پتھر پر بیٹ کر حضرت آدم علیہ السلام اپنے اللہ کی عبادت و ذکر تصویر و تقبیر و تحلیر سے آپ اپنے دل کو مسرور کیا کرتے تھے لوگوں کے لئے بنایا گیا کہ لوگوں آؤ یہ میرا گھر ہے میری عبادت کرنی ہے تو میں نے تمہارے لئے اسے قبلہ بنا دیا ہے قبلہ سے مراز سمت ہے سمت میری یاد کرنی ہے تو روح اس طرف کرو جہاں بیت اللہ میرے ذکر سے دل کی بستیوں کو آباد کرنا ہے تو میں نے تمہارے لئے ایک رحنماء بنا دیا ہے سمت بنا دی ہے قابہ ہے بیت اللہ ہے یہ قابہ کن کا ہے جیسا کہ قرآن میں فرما اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وَدِعَ لِلْنَّاسِ یہ لوگوں کے لئے بنایا گیا انسانوں کے لئے بنایا گیا ہے نوے انسانی کے لئے بنایا گیا ہے کیا کوئی فرشتوں کا بھی قبلہ شبلہ ہے یا نہیں ہے یہ تو انسانوں کا ہے نا اَوَّلَ بَيْتِمْ وَدِعَ لِلْنَّاسِ یہ انسانوں کا ہے ان کے لئے بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کے لئے پہلا گھر مکہ میں مقبر کیا ہے فرشتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر ساتھ میں آسمان کے اوپر اور عرش الہی کے نیچے فرشتوں کے لئے بھی ایک قبلہ بنایا ہے کعبہ بنایا ہے جس کا نام ہے بیت المعمور بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے کعبہ ہے یہ کس جگہ واقعہ ہے این بیت اللہ خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور ساتھوں آسمانوں سے اوپر اور عرش الہی کے نیچے بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے اگر بیت المعمور سے خط کھیچا جائے تو وہ سیدھا اس جگہ کے آئے گا جہاں شہر بکہ میں خانہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے بلکل اس کے محاضی نیچے بیت اللہ ہے اوپر بیت المعمور ہے وہ فرشتوں کے لئے بنایا گیا یہ انسانوں کے لئے بنایا گیا جس طرح بکہ میں لوگ وہ تواف کرتے ہیں وہ دیالی ناس یہاں تواف کرنے کے لئے انسان آ رہے ہیں رب بسل جلال نے فرشتوں کے تواف کے لئے ساتھوں آسمانوں کے اوپر ارش کے نیچے بیت المعمور بنایا ہے جس کے مرائے کا تواف کرتے ہیں فرشتے تواف کرتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے ایک وقت میں ایک وقت میں کتنے فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں بیت المعمور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور فرشتے کیا کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے روایت میں تسبیح تکبیر تحلیل تسبیحات اللہ کی عبادت اس کی بندگی کی کیفیات ملائکہ پر غالب آتی ہے تو ان کی ستر ہزار ملائکہ ایک وقت میں بیت المعمور کے اندر داخل ہوتے ہیں خربان جائیں وہ ملائکہ جو بیت المعمور کا تواف کرتی ہیں نا تو تواف کر کے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتی ہیں آپ بیت اللہ کا تواف کر کے گھر کو آگئے خربان جائیں بینیاز رب نے نظام کیسا بنایا ہے فرمایا ملائکہ جنہوں نے بیت المعمور میں میری عبادت کی ہے تواف کیا ہے جاؤ تواف کرنے کے بعد زمین پر اُدھن جاؤ اور اس گھر کے تواف کرو جو میں نے لوگوں کے لئے بنایا ہے وہی ستر ہزار ملائکہ بیت المعمور سے زمین پر اترتے ہیں اس گھر کا تواف کرتے ہیں جس کے معمارِ اول حضرتِ آدم ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حست ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر فرمایا تھا فرشتہ آسمان سے وہ جو ستر ہزار بیت المعمور کا تواف کر کے شہرِ مکہ میں اُترتے ہیں بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے باری تعالیٰ تواف کر لیا ہے کیا ہمیں ایجادت ہے واپس آسمان پر چلے جائے حکم ہوتا ہے نہیں جاؤ شہرِ مدینہ میں جاؤ میرے مصطفیٰ کے مدارِ افدس ور تواف کرو قرود و سلامت کرو اور اُن کی قبرِ انگر سے اپنے پر مجھ کر کے برکت حاصل کرو ستر ہزار ملائکہ بیت المعمور کا تواف کرتا ہے وہ یہ ستر ہزار اُتر کر خانِ کعبے کا تواف کرتا ہے بینیاد رہا فرماتے ہیں جاؤ شہرِ مدینہ منفرہ میں جاؤ دیارِ محبوب میں جاؤ صرف تواف نہیں کرنا قرود و سلام بھی عرض کرنا ہے اور اپنے پر میرے محبوب کی قبرِ پاک سے مس کر کے برکتیں بھی حاصل کریں برکتیں بھی حاصل کریں اللہ اللہ بیت نیاز رب اپنے محبوب کو اتنی شانے اور مقام دیا ہے فرمایا ہاں ہاں لوگ تو دس دس حج کریں گے پانچ پانچ حج کریں گے چھے چھے حج کریں گے لیکن جو ایک مرتبہ ملائکہ میں سے فرشتہ ملک مدینہ پاک حضور کی روزہ اتھا پہ آذری دیتا ہے پھر صبح قیامت تک اس کی باری نہیں آتی صبح قیامت تک اس کی باری نہیں آتی تو کتنے مقدر والا ہے میرے آقا کا غلام زندگی میں بار بار کبھی حج کے بہانے کبھی عمرے کے بہانے جا رہا ہے عمرہ بھی کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے دیارِ حبیب کی زیارت بھی کر رہا ہے روزہ رسول کی برکتیں بھی حاصل کر رہا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَادَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَخَابُ إِبْرَاهِيمِ وَمَنْ دَعْ لَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا حکم ہوتا ہے بی بی کو بھی چھوڑا بیٹے کو بھی چھوڑا اِن دَ بَيْتِكَ الْمُحَرْمِ اب حکم آیا اے میرے خلیل جہاں چھوڑ کے آئے ہونا خود ہی کہتے ہو اِن دَ بَيْتِكَ الْمُحَرْمِ تیرے حرمت والے گھر کے پاس جاؤ وہاں جا کے میرا گھر تعمیر کرو تعمیر کرو کوئی کمرہ تو تھا نہیں امارت تو تھی نہیں کیسے تعمیر کیا جائے بنیادے کہاں رکھی جائیں اللہ کو اکبر نخلیل نے پوچھا ہے کہ یا اللہ مجھے فرما رہا ہے میرا گھر بنا خلیل کہاں بناوں کون سا پلات ہے کس جگہ بناوں نہیں پوچھا کیونکہ پتا ہے اِن دَ بَيْتِكَ الْمُحَرْمِ دعا بتا رہی نشانی کوئی نہیں رب نے بتایا کہ یہاں بناو بس اتنا حکم ہوا میرا گھر تعمیر کرو اور خود ہی دعا مانگی تھی نا رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَانْتُ مِنْ ذُرِّيَّكِ بِبَادٍ اَيْرِزِ ذَرْعِنْ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرْرَ خود ہوا باقی ہے جاؤ پھر بناو پیرا گھر یا اللہ یہاں تو بنیادیں کوئی نہیں کوٹھا کوئی نہیں مخان کوئی نہیں امارت کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں کہاں بناوں بینِ آز رب نے بادل بھیجا بادل بھیجا اور بادل کا ایک ٹکڑا اتنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں بیت اللہ کی آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی مہمار اول آدم علیہ السلام نے اور یہ بیت اللہ شریف کی عمارت حضرت نو علیہ السلام کے دور تک قائم رہی جو عمارت تھا سے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی سہلاب آیا اور اس سہلاب کی نظر بیت اللہ کی عمارت منادب نہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے میرا گھر بناو بادل کا ٹکڑا ایک آیا اور اس جگہ پہ آکے ٹھہر گیا جہاں بیت اللہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام کو لیا اور قریدنے لگے دیکھا جہاں بادل کا ٹھکڑا کھڑا ہے قریدتے گئے قریدتے گئے دیکھا کہ نیچے بنیادیں موجود ہیں بینیاز رب نے قرآن میں جہاں ذکر فرمایا حکم دیا میرا گھر بناو بنانے کے لئے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا گھر جو ہے اس کی بنیادیں تعمیر کر رہے تھے گھر تعمیر کر رہے تھے سورہ بقرہ میں کما ورد فی سورت البقرہ سورہ بقرہ میں بنیاد رب نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَرَائِدَةِ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَفَوْ أَيَرْفَوْ ہم دیواروں کو اٹھا رہے تھے مِنَ الْبَيْتِ اللہ کا گھر ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں انہی بنیادوں پر دیواریں بلند ہوتی چہری جا رہی ہیں پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں تعمیر قابع ہوتی ہے دعا مانتے ہیں اللہ فرماتا ہے بے نیاز رب نے فرمایا ہے میرے پہرے خلید میرا گھر بنا رہے ہو مانگو کیا مانتے ہو کوئی مزدوری کوئی عجرت تو بے نیاز رب نے جب فرمایا تو سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کوئی بدلہ کوئی محافظہ کوئی عجرت نہیں لینا چاہتا بس اتنی ہے التجاہ ہے عرض ہے دعا ہے ربنا تقبل مننا انکا انتا شمیع لنی تیرا گرہ آیا ہے بس بنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میں خلیل قبول تو کر لیا ہے لیکن ہماری بھی ایک عطا ہے ہم نوازنا چاہتے ہیں اسی پتھر پہ پھر کھڑے کھڑے کہا تھا ربنا وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولًا بڑی ہی عزتوں عزمتوں شانوں کا مالک اسی شہر مقا میں اور میری عرات میں سے رسول پھیج دے اس پتھر پہ کھڑے ہو کہ دعا مانگی اس نشانی کو اللہ نے تمام نشانیوں کا سردار بنا دیا اللہ کا گھر بن گیا اب اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل اللہ کریم فرمایا کہ اس ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ یہ پاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو جاؤ وَعَزْزِمْ فِي النَّاسِ بِالْحَقِ اسے اوپر کھڑا ہو کہ اے میرا پیارا خلیل ذرا آواز دے نا لوگوں کو بینِ عزرب کیا آواز دوں فرمایا کہو آؤ میں نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے تعمیر کر دیا ہے آؤ اب اس گھر کی زیارت کے لیے حج کرنے کے لیے آؤ آؤ اس گھر کا تاپ بھی کرو حج بھی کرو فرمایا خلیل آواز دینا تیرا کام ہے روحوں تک پہنچانا میرا کام ہے عالمِ عربہ میں جتنی روحیں تھی نا اس آواز کو سن کر جس روح نے جتنی مرتبہ لبے کہا اتنے حاجش کو زندگی میں نصیب ہوں یہ آزام تھی یہ آواز تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی پہ کھڑے ہو کے من کل فرقی نامی فرمایا پوری دنیا سے لوگ آئیں گے حج کرنے کوئی پیدل آئے گا کوئی سواہ ہو کے آئے گا اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آج ہم مسجدے بنا کر پھرناو جی میں مسجد بنائی ہوں بعد میں کوئی خبر ہی نہیں لیتا مسجد ربدکار وقف کا شڑے میں بنا شڑے ہیں یہاں تعمیر کیا ہے بیت اللہ یہاں مسجد نہیں ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹی ہیں یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں ساری مسجدیں بیت اللہ خانہ کعبہ بنایا چاہیے تو یہ تھا کہ گھر بنا دیا تو فارغ ہو جائے اللہ کی نہیں فرماتا جاؤ فارغ ہو جو مرضی اب کرو نہیں فرمایا لوگوں نے دین کو سمجھے ہی نہیں ہر ایک کا روح اور طرف ہو گیا دین سے دور چلے گئے دین کی روح رقیقت سے نواقب ہوتے چلے گئے یہاں حکم ہوا گھر بنایا ہے تو میرے خلیل ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تیرے کندوں پہ آگئی وہ کیا ہے کیا اتنا کافی نہیں تھا آخری جملے ہیں درہ سن لیں بات ختم ہو رہی کوئی اتنا کافی نہیں تھا کہ میرا گھر بنایا ہے اب اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال دکھنے کافی تھا بس گھر بنایا ہے یہ ساپ ستھرائی ہونا چاہیے اس کی صفائی نظافت طہارت اور ستھرائی کا خیال رکھنا ہے کافی تھا لیکن بینیاز رب نے ان لوگوں کی عظمتوں کو بیان کیا خلیل سے کہا تھا نا کہ آواز دے آؤ میرے گھر کی زیارت بھی کرو طواب بھی کرو حج بھی کرو پوری روح تکیسے لوگ حج کرنے کعبے کی زیارت کے لیے آئیں گے فرمایا خلیل تیرے کندوں پہ ایک بڑی ذمہ داری آگئی ہے یہ جن کو تُو نے بولایا ہے نا یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں آنے والے کون ہے یہ اللہ کے مہمان ہے یہ اللہ کے مہمان ہے مہمان اپنی شان نہ سمجھے تو رہے دا بات ہے مدینہ پاک ایک دکان تھی اب وہ توسیع عرم میں آگئی سن چورانوے میں جب میں پہلی مرتبہ مدینہ پاک حاضر ہوا وہاں ہمارے ایک بہت نیک آدمی تھے سیالکوٹ کے میرے جاننے والے تھے میں ان کی دکان کی تلاش میں جب گیا تو ان کی دکان پہ جو بورڈ لگا ہوا تھا وہ بڑا پیارا تھا جو آج تک میرے دل کو تسکین دیتا ہے دکان کا نام تھا حدایہ لے دیوفر رحمان حدایہ لے دیوفر رحمان عربی میں مہمان کو کہتے ہیں دیف اور دیف کی جمع دیوف الرحمان اللہ کا سب سے بڑا صفاتی نام اللہ کی تمام صفتوں میں سے چھوٹی کی اللہ کی صفت رحمان ہے تو انہوں نے دکان پہ ٹائٹل یہ تھا حدایہ لے دیوفر رحمان رحمان کے مہمانوں کے لیے تو سے دیوفر رحمان کا میں لفظ لے رہا ہوں اللہ کے بولو یار اللہ کے آئے آئے اللہ کے مہمان اب فلسفہ یہ تھا میرے خلیل آواز دی ہے نا کہ آؤ وَعَزٍ فِي النَّاسِ بِالْحَد لوگوں آؤ اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرو حد بھی کرو طواب بھی کرو عبادت بھی کرو اصقاہ بھی کرو بیٹھ کر زیارت بھی کرو قرآن کی تلاحب بھی کرو نفل بھی پڑو آؤ میرے گھر کی طرف یہ حکم دیا اعلان کر آیا خلیل کی زبان سے فرمائے خلیل میرے پرونے آ رہے ہیں میرے میمان آ رہے ہیں میرے میمان آ رہے ہیں انتہیرہ بیڈیہ لِتَارِفِينَ اَوَلْعَاقِفِينَ اَوَلْرُقِئِ سُجُودِ اے خلیل میرے میمان آ رہے ہیں ان کا خیال کرنا بیت اللہ کو اس حرم کو ساپ سترہ بھی رکھنا ہے پاہ رکھنا ہے تہار سفائی سترہی کا انتظام کرو کن کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو ذرا بنا سوار کے ساتھ سترہ کر کے رکھنا ہے بھئی ہمارے بھی میمان آتے ہوں تو کہتو میمان نہ نہ جاؤنا یار کرو نیار ان سفائی کرو بیٹھک ساپ کرو بیڈ شیڈ دیئے چادرہ بدلو سیٹنگ کرو پرونی آرہوں میں بین عز رب نے فرمایا خلیل اعلان کیا ہے نا آؤ حج کرو تو اب آبر انطحرہ بیٹی لطائفین ولعاقفین ورقی سجود قربان چاہیں یہ ڈیوٹی حضرت خلیل اللہ کی لگائی اور نسل تر نسل یہ ڈیوٹی آئی تو رسول اللہ کے خاندار میں بلو قریش بلو عاشق بیت اللہ کی خدمت اللہ نے عطا کیا اعلانِ لبوت سے پہلے بھی بیت اللہ کی صفائی سترائی کا خیال کرنے والے اور سارا انتظام کرنے والے خاندان کا نام بنو قریش بنو حاشم تھا یہ میرے آقا کا خاندان تھا جس نے اللہ کے گھر کی خدمت کی وہ آخر دعوان